کیا لگتا ہے کہ کیا چائنہ کے اندر بھی مسلمانوں کو ان کے حقوق دے جاتے ہیں ہم انڈیا کے بات کرتے ہیں کیا چائنہ کے بارے میں بھی تھوڑی بات کر لینے چاہیے کیا وہاں پر مسلمان سیو ہیں جس طرح سے ہونا چاہیے نہیں چائنہ کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے کبھی سنانی ہے وہاں پر مسلمان رہتے بھی ہیں بڑی عدد آتی ہے تو اس میں جب وہ قربانی وغیرہ کرتے ہیں تب وہ زیادہ مسئلہ کرتے ہیں کیونکہ وہ تو اپنی گائی کو ماتا سمجھتے ہیں تو پھر مسلمانوں کے ذرا قتل غارج یا لڑائی جگڑا وغیرہ کرتے ہیں پاکستان سے زیادہ مسلمان وہاں پہ ہے پاکستان میں چوبیس کروڑ ہیں وہاں پہ پاکستان سے زیادہ مسلمان ہیں سب اپنی ریلیجیس اداری کے ساتھ وہاں پہ مساجد میں بھی جاتے ہیں ایڈین بھی مناتے ہیں نمازیں بھی ادا کرتے ہیں ہاں جی کیا خوش ہے وہ وہاں پہ مسلمان ہیں بلکل خوش ہے پاکستان آنا نہیں چاہتے ہیں میرے اپنی فیملی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ وہاں سے مائیگریٹ کر کے یہاں آئے ہیں اور کچھ آرہی فیملیز وہاں پہ ہیں لیکن وہاں پہ خوش ہیں گائی کی قیمت گائی کی ویلیو ان کے لیے اتنی زیادہ وہ اسے بہت زیادہ سپریئر مانتے ہیں تو ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اگر آپ کے سامنے آپ کے کوئی ماں کا قتل کرے تو کرنے دیں گے نہیں مگر سمجھتے ہیں نا رسپیکٹ کرتے تو ان کی رسپیکٹ کی قدر کرنی چاہیے رسپیکٹ تو کرنی چاہیے مگر ابھی رسپیکٹ کی خاطر جو ہے قرآن اور شریعت کو نہیں شوڑ سکتے تو پکایا ففٹی ایٹ سو میں تو آزادی ہے اسی طرح آپ کو اسی طرح اگر آپ بات کرتے ہیں وہاں پر گرا رہے ہیں آپ کو پتا ہے دیکھیں میں نے ابھی تک مسجد کرانے کا واقعہ سنا رہی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کوش نہیں بھی کھاؤں گا میں پھر بھی مسلمان ہوں میرا اسلام پر ہونا یا نہ ہونا گائیں زبا کرنے کے برقس ہے آپ اگر مذہب گائیں کو اگر مذہب بنا لیں گے تو پھر اس میں تو ہماری کمزوری ہے پھر ہم اپنے ایکسٹریمش شو کروارے دنیا کو کہ ہم گائیں کو کے ساتھ کیا ہوگا دیکھیں ہم نے بھی جہاں پہ کھڑے ہوئے آرکیٹیکٹ کو کٹ کے یہاں پہ ایکسٹریشن منایا ہے یہ اچھا خاصہ بڑا مندر تھا کہنے کا بات ہے کہ ہم نے آرکیٹیکٹ کا سہارہ لے کے اس مندر کو کٹ شوٹ کیا آج وہ مندر چھوٹا سا ہو گیا یہ پورے ایری ہے کہ اندر مندر تھا جین مندر کہلاتا تھا اس کو ایری کو کٹ کر کے سارا ہی بنایا گیا اس کے اندر مورتیاں بھی تھی مورتیاں بھی یہ سارا مندر جو تھا یہاں پہ مندر ہوتا تھا مچپنے آتے تھا مندر ہوتا تھا ٹھیک ہے نا ہم نے آرکیٹیکچر پوائنٹ آبیو سے اس کو کہا جی کہ آجی اس کو آرکیٹیکچر کی ہم نے اس کو کٹ کر کے چھوٹا کر تو لازمی بات ہے اگر وہ دیکھیں ہیں وہاں پر اگر فتنہ پھیل رہا ہے تو گائیں کو چھوڑ کر کسی اونٹ کی کر لیں یا پھر چھوٹی مطلب کی کروانی کر لیں لازمی تو نہیں ہے بکری وغیرہ کی کر لیں تو باپ کی اپشن دیکھ لیں گائیں کو نازبہ کر رہا ہے فتنہ پھیلنے سے بہتر ہے کہ وہ بچ جائیں گے کیسے جانتے ہو آپ کیا جانتے ہو آپ انڈیا کے بارے میں یہاں پر ہمیں ہر ٹائم یہ بتایا جاتا ہے کہ انڈیا کے اندر مسلمانوں پر بڑا ظلم ہوتا ہے تو کیا ہوتا وہاں پر ظلم وہاں پر وہ مسلمان خوش بھی ہیں یہاں پاکستان سے زیادہ وہاں پر خوش ہیں کس حوالے تھے وہاں پر کافی چیزیں لیاز سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے مہنگائی کے لیاز سے دیکھا جائے پھر ان کو مطلب ادھر عبادت کرنے کی جس طرح اجازت ملی ہوئی ہے بعض ٹائم ہوتا ہے کہ وہ جب بڑی عدتی ہے تو اس میں جب وہ قربانی وغیرہ کرتے ہیں تب وہ زیادہ مسئلہ کرتے ہیں کیونکہ وہ تو اپنی گائی کو ماتا سمجھتے ہیں تو پھر مسلمانوں کے ذرا قتلے غارت یا لڑائی جگرہ وغیرہ کرتے ہیں باقی مسلمان زیادہ ترمہ پر خوش ہیں اسلام نے کہیں موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائیں سے اس کا فائدہ اٹھاؤ اس کا دودھ پیو لیکن اس کا زبا کر کے کھانے سے بہتر ہے کہ آپ اس کا دودھ پیو ہمیں کہیں روایت ملتی ہے ملتی ہے مگر کیوں کیوں ایسی روایت ہیں کیونکہ گائے کے گوشت کے مطلب کہ اتنا سیف نہیں ہے اتنا اچھا نہیں ہے جتنا کوئی بیل کا گوشت اچھا تو جو ان کے لئے بھائی مذہبی چیز کو زیادہ فور ایزامپل کہ آپ کے سامنے کوئی سور کا گوشت آپ کھانے دیں گے ویسے تو عراف میں مگر بعض چیزیں قرآن بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے مگر ایک ٹائم ایسا تھا کہ وہ بھی سور کا گوشت بھی علال ہو جاتا ہے دیکھو نا سور ہمارے لئے نام لینا بھی جائز نہیں ہے جس طرح سے آپ اگر ان کے لئے گائے کی قیمت گائے کی ویلیو ان کے لئے اتنی زیادہ وہ اسے بہت زیادہ سپیریئر مانتے ہیں تو ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے ان کے سامنے اگر آپ اگر آپ کے سامنے آپ کے کوئی ماں کا قتل کرے تو کرنے دیں گے نہیں مگر سمجھتے ہیں نا رسپیکٹ کرتے ہیں تو ان کی رسپیکٹ کی قدر کرنی چاہیے رسپیکٹ تو کرنی چاہیے مگر ابھی رسپیکٹ کی خاطر قرآن اور شریعت کو تو نہیں شوڑ سکتے پہلے آپ نے بہت اچھی بات کی تھی میں سمجھا کہ آپ آگے بھی بڑی سمجھداری والے باتیں کریں گے اسلام نے یہ تھوڑی کہا کہ آپ گائیں زبا کرو گے تب ہی آپ مسلمان ہوگی نہیں اسلام نے تو تقریباً سات آٹھ جنوار بتائیں جو مطلب قربانی کی جا سکتی ہے لازمی نہیں ہے آپ مجھے بتائیں گائیں زبا کرنے سے ہی آپ اچھے مسلمان ہوگی نہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ کوش نہیں بھی کھاؤں گا میں پھر بھی مسلمان ہوں میرا اسلام پر ہونا یا نہ ہونا گائیں زبا کرنے کے برقس ہے آپ اگر مذہب گائیں کو اگر مذہب بنا لیں گے تو پھر اس میں تو ہماری کمزوری ہے پھر ہم اپنی ایکسٹریمش ہو کروارے دنیا کو کہ بھائی ہم گائیں کو اپنا مذہب مان رہے ہیں نہیں جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الفتنہ شد دمین القتل تو لازمی بات ہے اگر وہ دیکھیں وہاں پر اگر فتنہ پیل رہا ہے تو گائیں کو چھوڑ کر کسی اونکی کر لیں یا پھر چھوٹی مطلب کی کربانی کر لیں لازمی طرح نہیں ہے بکری وغیرہ کر لیں تو باپ کی اپشن دیکھ لیں گائیں کو نہ زبا کریں فتنہ پھیلنے سے بہتر ہے کہ وہ بچ جائیں گے بہت پیاری بات کیا آپ نے کہا دیکھیں نا ابھی پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اسلام کا جوزہ جس طرح سے تھوڑا سا یہ بھی ابھی طالب علمی ہے میری طرح میں بھی طالب علمی ہوں تھوڑا سا سمجھانا ہوتا مائنسٹ ہوتا ہمیں یہاں پر یہ ہی بتا جاتا کہ بھائی اگر اس کو برا لگتا تو ہم گائیں ہی کٹیں گے تو جب آپ گائیں کٹیں گے تو فتنہ ہی پھیلے گا آپ ہندووں کو ہڈ کروائیں گے یا اگر چرچ کی آگے جاگے کوئی ایسے کام کرنے سے جس سے عیسائیوں کو ہڈو تو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے یہ کیا خیال ہے یہی بات ہے اگر ہم دیکھیں نا تو اسلام تو زبردستی کسی سے قبول نہیں کروایا جا سکتا ہم اگر اس کی چیز کی رسپیکٹ کریں گے تو ان کے دل میں بھی ہمارے لیے لازمی بات ہے محبت پیدا ہوگی محبت پیدا کروانی چاہیے آپ یہاں سے پیس کا میسیج دیں گے آپ یہاں پر کہیں یہ کہیں گے کھڑے ہوگے کہ ہندو کافر ہیں ہندو سے بات نہیں کرنا اسلام نے منع کیا انہیں تو قتل کر دو اس طرح کی باتیں جب ہم اندہ کیمرہ کریں گے تو کیا ہمارے لیے اچھا نظریہ بنے گا بلکل غلط بات ہے کسی کالے کو کافر پر کسی کافر کو مسلم پر کسی گورے کو گورے پر کوئی فوقیت اصل نہیں ہے نفس اللہ علیہ وسلم نے آخری عجت الویدہ کے خطبے میں کہا تھا تو وہ نن مسلم ہیں تو اس میں کوئی بات نہیں ہے ہمیں اس کو اپنی مطلب پیار محبت سے انہیں اپنے اسلام میں لانا چاہیے تو زبردستی تو کوئی نہیں لاسکتا آپ کیا کہیں گے اس میں کیا رہے آپ کی میری بھی رائے اتفاق ہی کرتے ہیں ایک ساتھ ہیں دوست ہیں تو زبردست ہو گیا تو کیا لگتا ہے کہ کیا چائنہ کے اندر بھی مسلمانوں کو ان کے حقوق دیے جاتے ہیں ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں کیا چائنہ کے بارے میں بھی تھوڑی بات کر لینے چاہیے کیا وہاں پر مسلمان سیو ہیں جس طرح سے ہونا چاہیے نہیں چائنہ کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے کبھی سنا نہیں ہے وہاں پر مسلمان رہتے بھی ہیں یہی تو ہمارے مسائل ہیں ہمیں جدر کا پتا ہونا چاہیے ادھر کا پتا نہیں ہے انڈیا کے بارے میں اتنے ہماری دماغ کے اندر ہمیں پڑھایا ایسے چیزیں گئی ہیں ہمیں بتایا ایسے جاتا کہ ہمیں انڈیا کے علاوہ دوسری دنیا میں کچھ نظر ہی نہیں آتا برما کے اندر بھی ہو رہا اسرائیل کے اندر بھی ہو رہا بہت سارے ملکوں کے اندر ہو رہا لیکن ہم صرف انڈیا کے بات کرتے ہیں ابھی ہم آپ کو چھوٹی سی ویڈیو دکھاؤں گا یہ ویڈیو دیکھیں گا یہ چائنہ کی ایک ہوتل ہے اس کے اندر کیا کیا گیا ہے آپ زرہ اس پر ملاحظہ فرمائے یہ کیا پتا ہے یہ فرش ہے یہ دیکھو ان کے پاؤں یہ کلمہ وغیرہ لکھو ہے اور اللہ کے مطلب نام وغیرہ لکھو ہے یہ تو قرآن میں جید کی آیتیں وغیرہ لکھو یہ تو سرہ سر میں غلط بات ہے یہ چائنہ کے اندر ہو رہا ہے ہم جسے اسلامیں جسے ہم اپنا دوست کہتے ہیں ہر چیز لیتے ہیں چائنہ کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا یہ تو لازمی بات ہے کیوں کہ ادھر وہ اپنے مفاوضات دیکھیں گے قرآن اور شریعت کو تو بعد میں دیکھیں گے وہ کہیں گے ہمارا دوست ہے ہمارا سی پیک لگا ہوا یہ وہ سسٹم دیکھ کے تو ادھر بات کرنا کہنا کہ آپ کو پتا یوگر کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا داڑی رکھنے نہیں دیا جاتا رمضان میں روزے نہیں رکھنے دیا جاتے وہاں پر نماز پڑھنے نہیں دی جاتے تو مجدوں کو کرین مار کے گرا رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے ارکیٹیکچر کے خلاف ہے اب ہم یہاں پر ہماری میڈیا کیوں نہیں بات کرتی ہے اس کے بارے یہ بعض جو ہے اپنی مجبوریاں سمجھتے ہیں بعض کہتے ہیں ہمارے تعلقات حراب نہ ہو جائیں بعض جو ابھی جیک لیا جیسے غزہ کا مسئلہ جڑ رہا ہے فلسطین کا تو ادھر بھی یہ بات کرنے سے تقریبا جو بس کبھی کبھار یہ یاد آجائے تو پیچھے سے زیادہ زور پڑے تو مضمتی بیانات دے دیتے ہیں باقی امداد کا اس طرح جس طرح امریکہ اعلان کر رہا ہے جیسے پاکستان کے پاس جنگی اتھیار وغیرہ اس طرح کا ابھی ہمارے مسائل ہیں جو کہ ہمیں بتانے چاہیے جہاں پر ہمارے مفادات جڑے ہیں وہاں پر ہم اسلام کو پیچھے کر دیتے ہیں اور جہاں پر ہمیں لگتا کہ بھائی زمینی مسائل ہیں جہاں پر دشمنی ہیں وہاں پر دشمنی ہیں بیچتے ہیں بیچ کا دورر کماتے ہیں تو ہمارے تو یہی علمیہ کہ ہم چائنہ کے بارے میں بتانی رہے اپنے اپنے لوگوں کو آگاہ نہیں کر رہے تو ہم زیادہ تار سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں دوسرا میڈیا دیکھتے ہیں تو ایسی کبھی بھی چائنہ کے بارے میں زیادہ زیادہ یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ دوستی والی باتیں چلتی رہتے ہیں تو ایسی گستاہی والی بات زیادہ تار یہ انڈیا کے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں دشمنی کی یہ وہ تو کبھی چائنہ کے بارے میں تاکہ واقعے میں انڈیا ہمارا بہت بڑا دشمن ہے جس طرح کہ یہاں پر چیزیں پورٹریٹ کی جاتی ہیں ہمارا مینسٹریم میڈیا دکھاتا ہے کہ بھائی ہم نارے فوجی زندہ بات ان کے بھی مار دی ہم نے ان کے مار دی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں حل ہیں ہمارے لیے نہیں یہ ایسا حل تو نہیں ہے ہاں اتنا قرآن میں تو ہے کہ غزوہ ہے ان دو نا ہے مگر اس طرح تو نہیں ہونا کہ آپ پہلے سے جو ہے اپنے آپ کو بس ایک جگہ ہی مستاقم کر کے رکھیں کہ بس ہم نے دشمنی ہی کرنی ہے ہم اگر چاہیں تو انہیں مطلب مسلمان بھی کر سکتے ہیں اپنے پیار محبت سے دیکھیں ابھی آلی ہے پاکستانی ٹیم انڈیا سے واپس آئی ہے تو کس طرح ان کا استقبال کیا گیا روانہ کیا گیا اور انڈیاں کھلاڑی ان کے ساتھ کس طرح مطلب فرنڈشپ کے ساتھ ایک فرنڈلی رہے ہیں تو ایسا کوئی معاملہ نظر نہیں آئے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرح کے معاملات کو بند کرنا دینے چاہیے کیونکہ پاکستان جو ہے بہن لگا ہوا ہے صرف اپنی فوج کو طاقت مضبوط کرنے کے لیے صرف انڈیا کی خاطر باقی کسی چیز کے لیے استعمال نہیں کرے تو یہ صرف صرف غلط بات ہے تو ایسا نہیں کرنی چاہیے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے تینک کرتے ہیں میں بزنس کرتا ہوں سپردس ہو گیا سر بات کرنے کا پرپس یہ ہے یہ ہے کہ کیا آپ کو پتا کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بات یہ ہے کہ میں ہندوستان کی بات تو بعد میں کرتے ہیں پہلے پاکستان کی بات کر لیتے ہیں ظلم تو پاکستان میں بھی بہت ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر ہی مسلمان جو مسلمانوں کے اوپر بہت ظلم کر رہے ہیں فلسطین کے اندر بہت ظلم ہو رہا ہے مسلمان مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو انہیں جنرلائز نہیں کر سکتے اگر کسی ایک کنٹری میں دو عرب کی کنٹری ہے وہ تقریباً اور وہاں پہ کسی خاص جگہ پہ پاکستان سے زیادہ مسلمان وہاں پہ پاکستان میں چوبیس کروڑ ہیں وہاں پہ پاکستان سے زیادہ مسلمان ہیں سب اپنی ریلیجیس ادادی کے ساتھ وہاں پہ مساجد میں بھی جاتے ہیں ادین بھی مناتے ہیں نمازیں بھی ادا کرتے ہیں ہاں جی آپ کیا خوش ہے وہ وہاں پر مسلمان بلکل خوش ہے پاکستان آنا نہیں چاہتے میرے اپنی فیملی کے اندر کچھ ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ وہاں سے مائی گریٹ کر کے یہاں آئے ہیں اور کچھ آردی فیملیز وہاں پہ ہیں لیکن وہاں پہ خوش ہے وہاں پہ خوش ہے وہاں پہ مسلمان ہیں ان کے ساتھ جو انڈیا میں ہیں ان کے ساتھ باتشید ہوتی آپ کی بلکل ہوتی ہے انڈیا انڈیا پہ وٹس اپ ہے بلکل باتشید ہوتی کیا کہتے ہیں انڈیا کے بارے میں کیا بتاتے ہیں وہ اگر کسی ایک یا دو جگہ پہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا وہاں پہ تو وہ تو ہر جگہ بھی ہو رہا ہے مسلمان کے اوپر ظلم مسلمان اس وقت سب سے زیادہ مسلم قوم ہی وہ جو ہے وہ مسلمان ہے آپ چائنہ کے بھی تھوڑی در پہلے بات کر رہے تھے چائنہ میں کو تقریباً دس سال جاتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا اور چائنہ میں کوئی لانگس پیرڈ ایک سال رہا ہوں اور چائنہ میں نے کوئی فیفٹی چائنہ میں چائنہ میں نماز بھی ادا کرتا رہا ہوں چائنہ میں حضرت سال بھی نبی وقاس کا مزار ہے ٹھیک ہے نا گوانگزو میں آپ وہاں جا کے دیکھیں انہوں نے کتنا پیارا مزار بنایا ہے ٹھیک ہے نا آپ کے ساتھ جو صوبہ یہاں پہ بارڈر کے ساتھ چائنہ کا لگتا ہے ٹھیک ہے نا حرم چی وہ سارا مسلمانوں کا صوبہ ہے مسلمان وہاں پہ ازادی سے اپنی پریکٹس کرتے ہیں ٹھیک ہے نا میں نے وہاں پہ ہوتلوں کے اندر مسلمان خواتین کو جو ہے نا کام کرتے دیکھا ہوئے سکاپ کے ساتھ میں آپ سے غلط بیانی کیوں کروں گا ٹھیک ہے نا لیکن میں ہوئی کہتا ہوں کہ جہاں چائنہ میں اگر کوئی پچاس صوبہ ہیں اگر کوئی دو صوبہ میں ایسی کیوں چیز ہو رہی ہے یا کوئی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو آپ جنرلائز نہیں کر سکتے کہ اٹھالی صوبہ میں یہ چیز ہو رہی ہے کہیں بھی ہو رہی ہے کہیں بھی ہو رہی ہو چاہے ایک مسلمان کے اوپر بھی ہو رہی ہو تو اس کے خلاف تو آواز تو اٹھانی پڑے گی دیکھیں وہ تو میں کہہ رہا ہے کہ ہم سب سے پہلے فلسطین کے خلاف کیوں نہیں بہت اٹھاتے ہم مطلب انڈیا کی فکر کر رہے ہیں ہم چائنہ کی فکر کر رہے ہیں جہاں بہت چھوٹی سی مقدار میں چھوٹی سی پرسپیکٹر میں بتا رہا ہوں کہ اگر چینہ کے ساٹھ صوبے ہیں تو ساٹھ میں سے اگر دو میں ہو رہا ہے تو پکایا فیفٹی ایٹھ صوبے میں تو آزادی ہے آپ کو اسی طرح اگر آپ بات سکتے ہیں وہاں پر گرا رہے ہیں آپ کو پتا دیکھیں میں نے ابھی تک مسجد گرانے کو کا واقعہ سنا رہی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں آپ کو دکھا دکھا دیتا ہوں دکھا دکھا ہوں گرا رہے ہیں کیونکہ وہ کہہ کہ بھائی یہ جو مسجد کا جو جو ڈوم بناوا گمبت ہے یہ چینہ کے ارکیٹیکچر کے اگینسٹ ہے ڈاڑی نہیں رکھ سکتے چینہ کے سر دو رول سے آپ کو پتا ہوگا اگر آپ چینہ ہو کے آئے ہیں سن لے نا جہاں چینہ کے دو رول سے یا تو آپ چینیز ہیں یا آپ ایتھسٹ ہیں آپ کو کوئی مذہب نہیں اگر آپ چینہ میں رہنا چاہتے ہیں تو یہی وہ تو ان کا تو رول ہے تو آپ وہاں پر مسلم کے ساتھ جو ہو رہا اگر یہ دو رول کے بعد اگر کوئی ریلیجن وہاں پر جاگر رہتا ہے تو اس ریلیجن کے ساتھ کیا ہوگا دیکھیں ہم نے بھی یہ جہاں پہ کھڑے ہوئے نا آرکیٹیکٹ کو کٹ کے نا یہاں پہ ایک station منایا ہے ٹھیک ہے نا یہ اچھا خاصا بڑا مندر تھا ٹھیک ہے نا کہنے کا بات ہے کہ ہم نے آرکیٹیکٹ کا سہارا لے کے اس مندر کو cut shot کیا آج وہ مندر چھوٹا سا ہو گیا ٹھیک ہے نا مطلب یہ مورتیاں بھی تھی مورتیاں بھی یہ سارا مندر جو تھا یہاں پہ مندر ہوتا تھا مجھپنی آتے سے مندر ہوتا تھا ٹھیک ہے نا ہم نے آرکیٹیکٹر پوائنٹ آئیو سے اس کو کہا ہے کہ ہم نے اس کو کٹ کر کے چھوٹا کرنا ٹھیک ہے نا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یورپ کی بات کرتے ہیں یورپ میں مسلمان مائنورٹی میں ہے کیا یورپ مساجد گرا دی گئی ہیں سپین میں سب سے بڑی مسجدہ جہاں پہ اپنی مذہبی رسم اور رواج کو ادا کر سکتا ہے آپ کے جھنٹے میں دو کلر ہے ایک سبت ایک سفید ہے سبت کس چیز کو ڈینوڈ کرتا ہے اور سفید مسلم کو آپ اسیملیوں میں ان کو ریپریزنٹیشن دیتے ہیں دیتے ہیں نا صوبائی اسیملی میں بھی دیتے ہیں نیشنل اسیملی میں بھی دیتے ہیں کس لیے دیتے ہیں کیونکہ آپ ان کو تسلیم کرتے ہیں جب آپ ان کو تسلیم کرتے ہیں اپنے جھڑے بھی آپ نے ان کی جگہ پرویجن رکھی ہے تو پھر آپ ان کو مذہبی ازادی کیوں نہیں دے سکتے ہیں مذہبی ازادی ہمارے ہاں پر ہے سندھ کے اندر آپ کے اتنے ہندو رہتے ہیں اتنے ہندو رہتے ہیں جس کاروبار سے میں منسلوک ہوں اس میں تقریبا سیونٹی پرسنٹ ہندو ہیں ہاں جی چاول کے کامیں سندھ کے اندر سیونٹی پرسنٹ ہندو کام کرتے ہیں کیا سی کنڈیشن کے اندر جو سب سے بڑے چاول کے تین بڑے پیوپاری ہیں ڈاپ کے جو ایکسپورٹر آتے ہیں وہ آپ کے ہندو آتے ہیں ٹھیک ہے نا بیس تیس سال سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کے ایمینے ایم پی ایس جو ہیں وہ ہندو ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے نا کہنے کا مقصد یہ کہ جب ہم ہر چیز کو تسلیم کرتے ہیں دیکھیں ریلیجیس پریکٹس کرنا ہر ایک کی ازادی ہے وہ آپ کریں ٹھیک ہے نا وہ چاہے کرسٹن ہو وہ چاہے ہندو ہو چاہے یہودی ہو چاہے کوئی ہو اور ان کے لئے آپ کو پرویجن بھی رکھنے چاہیے کہ ان کی ان کی جو سیکرٹ پلیس ہے اس کے پرویجن رکھیں کہاں جا کے بات کریں گے وہ وہاں جا کے بات کریں گے نا جاں ان کی سیکرٹ پلیس ہوگی اگر آپ کسی کی سیکرٹ پلیس جو ہے اس کو ختم کر دیں گے تو وہ کہاں جا کے بات کرے گا ٹھیک ہے نا تو یہ ایکو لائٹ ہے یہ ہر ایک کو ملنا چاہیے ٹھیک ہے نا اس میں تو ایسی کو بات رہی ہے تو دونوں طرف جو یہاں پر ہم مذہبی ایکسٹریمیس پر چلے جاتے ہیں کہ جب ہم سنتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر بڑا ظلم ہوتا ہے یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہندوستان سے جیت جاؤ ہندوستان سے میچ ہوتا تو کہتے ہیں ہندوستان جیت جاؤ ہندوستان جیت گئے تو ہم نے جیت لیا جب اس طرح کے بیانات جب سوشل میڈیا کے اندر آ کر یا میڈیا کے اندر آگے جب ہمارے پولٹیشن اس طرح کے واقعات اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا ہماری سوشل جب ہماری سسری کے کتاب میں یہ پڑھا جاتا کہ بھائی ہندو جاریانہ دشمن ہے ہندوستان ہمارا دشمن ہے تو بچوں کو ہم یہ پڑھائیں گے تو بچوں کے دماغ میں جہن ساتھی دشمن ہی کی ہوگی نا وہ وہ تو دیکھیں غلط جو غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے پتہ نا ہماری سسری کے سیلیہ اور نیوزیلینڈ کا میچ ہوتا ہے تو وہی سیچیویشن ہوتی ہے جیسے پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوتا ہے جب ساؤ آفریق اور ویسٹ انڈیز کا میچ ہوتا تو وہی سیچیویشن ہوتی جب پاکستان انڈیا کی سیچیویشن ہوتی تو یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے اس میں تو کوئی اسی بڑی بات لیا تو سر پچڑا ہم بھی وہ لوگ ہیں جو کہ جب انڈیا کا جیساں فائنل تھا تو میں نے مانگ رہے تھے اسی میرے اپنے فرنڈ سرکل کے اندر تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ یار ہو سکتا ہے کہ مزہب ہو جائے لیکن اپسٹ ہو جائے لیکن پاکستان کے اندر ہوتی ہیں انڈیا کو ہوت فیوریٹ قرار دے رہے تھے مان رہے تھے تو وہ محبت تو ہے نا تھوڑا بہت چیزوں میں بات ہوئی ہے کہ کہنے کا مقصد یہ کہ تو ہم ایک ہی ہے اگر ہم پیچھے چلے جاتے ہیں کچھ سال ہم پیچھے چلے جائیں گے تو یہ کیسا بہنٹری نہیں ہے اب ہم جو ہے نا ان جنرل میں آپ کو بتاتا ہوں چاہے پاکستان کی ہو چاہے انڈیا کی ہو چاہے چائنا کی ہو وہ ایک دوسرے کے ساتھ لوگ ہے جتنا میں نے میں نے میں نے میں نے انڈیا کا تو مجھے ایکس پوچر نہیں رہا اتنا جانے کا مجھے چائنا کا مجھے بڑا سپوچر رہے جانے کا جتنے لوگ وہ ہے نا چائنا کے لوگ ہیں وہ تو آپ کی سوچ ہے یار لوگ کتنے ہاں ہاں وہ تو آپ کو جو ہے وہ جو ہے پیار محبت یہ وہ میں نے ایک سال چائنا رہا اور مجھے کسی قسم کا کوئی ٹربل نہیں ہوا کسی کسی قسم کا بھی ازادی سے میں نے کو پچاس ہیار گھومیاں وہاں پر ہاں جی میں نے ٹرین میں بھی سور کی ہے میں نے بائی روڈ بھی سور کی ہے میں نے جہاز سے بھی سور کیا میں لازم ٹائم گیا ہوں کو دقریباً دوہزار چار میں گیا تھا آپ گئے ہیں لیکن اس بات کو ہم ڈینائن نہیں کر سکتے جو وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ اس کی خلاف تو آپ آواز اٹھائیں گے نا بات تو کریں گے نا بھائی جو کر رہے ہو باقی سارے آپ کو پورے مسلمان صرف وہاں کے نہیں ہے مسلمان دوسرے areas کے بھی ہیں دوسرے countries کے بھی ہیں جہاں پر ہو رہا ہم اس کی بات کریں گے نا تو آج بچپن سے میں یاسر عرفات صاحب کو سنونا تھا کہ جی فلسطین کا مسئلہ حال ہو رہا ہے بچپن سے میں سنونا پاکستان کے علماء حضرات جو ہیں وہ سب جلسے بھی کرتے ہیں جلوس بھی کرتے ہیں پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں فلسطین ڈے بھی ملاتے ہیں لیکن فلسطین کا مسئلہ تک نہیں ہوا مجھے بات بتائیں جب یون نے یہ کہا دیا کہ بھائی جو تھوڑا سا ہم جن یون نے جسے سے ڈسٹریبیوٹ کیا تھا کہ بھائی فلسطینی تم یہاں پر رہ لو اسرائیل تم یہاں پر رہ لو پھر ہم نے یون کے بات پر اتفاق کیوں نہیں کیا اگر ہم اتفاق کر لیتے تو آج یہی سیچویشن تھوڑی ہی نہ ہونی تھی لیکن یہ بھی تو ضروری نہیں ہے کہ یون ہر جس جو ہم اس کے ساتھ اتفاق ہم نے اپنی پولیسیز کو بھی دیکھنا ہے اپنی فورم پولیسی کو بھی دیکھنا ہے اب یون تو ہمیں ڈکٹیٹر نہیں کرا سکتا ہے بھل اچھے ٹھیک ہم جو ہے وہ اپنا ایک خاص پیمبر ہیں ان کے لئے بات ہم ہر چیز تو ان کی نے ڈکٹیٹ کیوں نہیں چل سکتے نا ہمیں اپنا بھی دیکھنا ہے ٹھیک ہے نا اور جانتے رہی بات ہے کہ اب اس سے پہلے بڑا کیا تھا کہ یوں ہی کے مطلعے کے اب ہم جو ہے وہاں ہمارا کیا سٹیٹس ہے میں یوں ہی کے اندر بھی کو تقریباً آٹھ دس سال لہا ہوں ٹھیک ہے قطر قوید بہرین امان میں سارا گھومتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا الحمدللہ میں کوئی اتھلاس ہے میں یہ بھی دو ہزار سترہ میں واپس آیا ہوں ٹھیک ہے نا تو پاکستانیوں کی وہاں پہ جو ریپیوٹیشن ہے نا وہ واقعی ہی جو ہے نا اس وقت کافی خستہ ہے قوید کا تو یہ حال ہے کہ اگر کوئی شلوار کمیز میں پاکستانی سف میں کھڑا ہونا آگے پہلی سف میں تو قویدی جو آتا ہے نا وہاں کے نیشنل وہ آپ کو پیچھے کر دیتا ہے کندے سے سیکنڈ سف میں کر دیتا ہے سیکنڈ سف میں کر دیتا ہے اور قوید نے پاکستانیوں کی ویزے بند کیے ہوئے تھے کوئی پچھلے دس سال سے دوہزار دس یا بارہ سے میں لازت قوید گیا تو دوہزار بارہ میں اس کے بعد سے اس کی ویزے بند ہوئے اب آکے کھلے ہیں ویزے اور وہ بھی ٹاپ پروفیشنلز کے کھلے ہیں ٹھیک ہے نا تو دس سال ویزے بند رہے ہیں پاکستانیوں کے ٹھیک ہے نا یہ تو ہمارے سے سیچویشنز ہے اور یوں ای کی سیچویشن یہ ہے کہ یوں ای میں انڈینز جو ہیں وہ پاکستانیوں سے زیادہ ہیں تقریبہ پاکستانی وہاں پہ کچھ یارہ لاکھ ہیں انڈینز کو تقریبہ تیس پینٹس ہی اپنی جاب ڈیوٹی کے لحاظ سے ہم لوگ ہیں وہ اتنے ہمارا جو سی وی ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے تھرڈ پریارٹی فارس پریارٹی ہوتا ہے انڈین ہوتا ہے اور سیکنڈ پریارٹی ہوتا ہے فلپینی ہوتا ہے ہم ہاں پہ کام کام کرتے ہیں اور بہت زیادہ آگے چون ہے آپ کو بارے میں آپ کو دنیا کے بارے میں لیکن ہمیں چینہ کے بارے میں بات کرنی چاہیے چینہ کے مسلمانوں کے بارے میں بات پھر سے وہیں پچاس شہروں کو ہم نے نہیں دیکھنا جہاں پر وہاں پر بہت فیسلٹیس مل رہی ہیں مسلمانوں کو لیکن جہاں پر